بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ واقعہ غم دس محرم الحرام کا ہے جب نوازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اور روئے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ جن دنوں امام حسین میری گود میں تھے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا پھر جو میری توجہ ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کیا ہوا فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے پتلایا کہ میری امت میرے بیٹے کو قتل کرے گی میں نے پوچھا اسے فرمایا ہاں اور اس کی شہادت گاہ کی مٹی بھی لائے تھے جو صرف تھی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں گئی تو وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یعنی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی پر مٹی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل ہو گئے میں ابھی وہاں تھا اس سے معلوم ہوا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صدمہ معمولی صدمہ نہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی اس پر غمزدہ اور دکی ہوئے تو یہ واقعہ محرم الحرام کے حوالے سے تا امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی السلام علیکم